جی جی آپ جو کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور تو آپ شکیر کر رہے ہیں وہ بھی کابرے ہول ہے ابھی یہ بھائی میں ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو میں یہ شو آف نہیں کر سکتا ہوں لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے اور اگر آپ بھی ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو روک جائیں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لی جائے گا اس کے بعد ویزا اپلائی کی جائے گا ابھی آج بھائی کی ہم نے ٹیکنیکل سرورس کمی بنائی دی اور یہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ان کو ہمارے کہنے بھی ہم نے پرسیڈ کیا سب کچھ کی گئے لیکن جب ان کا آج ویزا اپلائی کیا تو ان کا پارٹنر ویزا تو تھا وہ ہو گیا ہے ریجیکٹ ابھی ان کا پارٹنر ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے ابھی اس کنڈیشن میں کیا ہوگا پہلی بار یہاں رکھیں کہ جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تقریباً سکٹی پرسنٹ کے ارونڈ او بورٹو فیز ہوتی ہے دوبارہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کچھ فیز آپ نے ڈالنی ہوتا ہے آپ کے لئے بھی ان بھائی کو بھی میری بات سن رہے ہیں بڑے غوث سے کان لگا کے سن رہے ہیں سکٹی پرسنٹ آگ کو وہاں سے مل جاتا ہے صحیح ہے ابھی اس کنڈیشن میں حلق ہے ایک بات پہلے میں بتاؤں کہ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ پاکستانی ہمارے بھائیوں نے بہت سے منع کیا تھا کہ پارٹنر ویزا کی طرف نہیں جائیں انہوں نے ایسی کمنیاں بنائی ہیں اتنی کمنیاں بنائی ہیں جن کو ایک سال گزر چکا ہے لیکن ابھی تک کمنیاں نینو نہیں کی گئی ہیں اور میں بتاؤں کہ تقریباً چودہ ہزار سے زیادہ کمنیاں بنائی گئی ہیں صرف سوشل میڈیا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سب سے سستی کمنی بنتی ہے جیسے بلجرگ مینجمیٹ کمنی ہے ویسے ہی سوشل میڈیا کی کمنی سب سے سستی بنتی ہے تو انہوں نے نینو نہیں کیا اس ویسے لازمی بات ہے کوئی بھی گولنا میٹا تو انہوں نے سختی ضرور کل نہیں ہے انہوں نے سختی کے لیے ایک اچھی ہمیں آفس دیئے گئی تھی کہ آپ اپنا آفس بنائے بغیر اپنا لسانس بنا سکتے ہیں میں بتا جاؤں اب جب ان بھائی کا یہ ہوا ہے تو ابھی ہم نے آکے سے کنفارم کیا ہے تو انہوں نے ہمیں یہی بولا ہے کہ ابھی ان کا دوبارہ سے ویزا پرسیٹ کریں اور سیکنڈ ان کا ایک لسانس کے اندر ان کا نام اکیلہ ہونا چاہیے پہلی شالت سیکنڈ انہوں نے یہ بولا ہے کہ آفس اجاری آفس اجاری لگانا ضروری ہے آفس اجاری کی پریس مختلف ٹیم میں مختلف ہوتی کبھی چودہ سو کبھی پندرہ سو یہ تین ہزار پین تی سو تک بھی جاتی ہے ابھی آفس اجاری لگانا ضروری ہے اس کے بغیر اکر آپ پرسیٹ کریں تو ریجیکشن کا چانس بہت زیاد ہے آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے اور روکنے کا مصرف یہ ہی ہے کہ تھوڑا صبر کال جائیں یا اگر آپ نے کمپنی بنا لیے تو کوشش کریں آفس اجاری لگا کے اپنا ایک ہی ویزا اس کے اندر ایٹ کریں ٹریڈرسنس کے اندر اور اپلائی کریں تو امید ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ویزا آ جائے گا یہ آپ کے لئے بھی اور بھائی کو آرے ٹیم بتا چکے ہیں سب ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کال چکے ہیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جلدی مت کیجئے گا تھوڑا صبر کال لیں